بیلکم بیک ناظرین ایک دعا پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جی پروگرام گوڈ مارننگ سیف سٹی اور اب جی وقت ہوا جاتا ہے آخری سیگمنٹ کا جس کا نام ہے دلچسپو عجیب تو پہلی خبر جو بیرب میں ناظرین سے ہم شیئر کریں گے یہ ایک سبق اموز خبر بھی ہے کہ جس میں جیسے بہت سے ایسے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جن کی نشانی ہے کہ یہ نہ صرف وہاں پہ انسانوں کے ہیومن رائٹس کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود جانور پرندے ایسے ہشرات جو ممالک ہیں ان کے رائٹس کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی سبق کی بات ہے کہ جو لوگ اپنے ان جانوروں کا خیال اتنا رکھتے ہیں تو انسانوں کو کتنا خیال رکھتے ہوں گے اسی حوالے سے خبر ہے کہ نیوزی لینڈ میں مقامی باشندوں کا ویل مچھلی جو ہے وہ اس کو انسانوں جیسے حقوق دینے کا مطالبہ ویسے دیکھا جائے تو ایک بڑی انٹرسنگ خبر ہے کہ انہوں نے ویل کے لیے کہا ہے کہ ان کو بھی انسانوں جیسے حقوق دیے جائیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ان کی ویل کی نسل کو خطرات بہت زیادہ ہیں اس کی نسل گزرتے وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے اس کے پیش نظر وہ چاہتے ہیں کہ محول دوست انوائرمنٹ ہو جو صحت بخش محول دیا جائے تاکہ ان کی عبادی کو جو کم ہوتی جا رہی ہے اس طرح کے درپیش مسائل ہیں ان کو بچایا جا سکے ان کو اس طرح کے رائٹ دینے چاہیے اس حوالے سے ان کے جو یہ جو ماؤری باشندے ہیں نیوزی لینڈ کے مقامی باشندے جو ہیں وہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی اور اس حوالے سے ان کے جو بادشاہ تھے توہیتیا پوتا تاؤ اگر میں غلط اس کو پرناؤنس نہیں کری تو ان کی جانب سے جمعیرات کو اس بارے میں یہ بات چیت کی گئی اور یہ بیان دیا گیا کہ یہ ہونا چاہیے سو یہ بہت اچھی چیز ہے اور لیسن ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اپنے آس پاس آپ دیکھتے ہیں چونکہ یہ تو موسم بھی اس قسم کا ہے جیسے روکشاہ نے بھی جکر کیا پیشن سیگمنٹ کے آپ اپنا خیال رکھیں خود کو گرمی کی شدت سے بچائیں اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ آس پاس کہیں بھی کوئی جانور ہے جیسے آپ پانی رکھتے ہیں پرندے آتے ہیں آج کل ان کو بھی بہت گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے آپ ان کے پانی رکھیں کچھ کھانے پینے کے لیے رکھتے ہیں گلی میں کوئی آپ جانور دیکھتے ہیں کوئی بلی ہے کوئی کتہ ہے اس کو کھانے پر نہیں کوئی چیز ڈال دیں سو چونکہ گرمی ان کو بھی محسوس ہوتی ہے ان کے لیے بھی خطرہ ہے سو اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس مخلوق خدا جو اللہ کی مخلوق ہیں جو آپ پر ڈیپنڈنٹ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ایسے کام کی وزہ سے اللہ کی ذات آپ کو بخش دے سو ایسے نیک کام کرتے رہنے چاہیے زبیر سے پوچھتے ہیں کیا خبر آپ سے شیئر کریں گے اگلی خبر میرے پاس ہی ہے جو ہمیشہ کی طرح بہت ہی محنت کر کے بہت ہی کوشش کے ساتھ میں خبر ڈھونڈ کے لاتا ہوں اور اپنے ناظرین کو سنانے کے لیے بہت زیادہ بیعتاب ہوتا ہوں جو آپ تاہیرہ سوال کا سنسلا چلے گا موشہ کریں گی تو پر میں بھی سوال کروں گا دنیا کا کیسا ملک جہاں پر گھدوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے گھدوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے دنیا میں ایسے کون سا ملک ہے گھدا کو بہت کام کا جانتا ہے میں جانور گھدے کی بات کروںقے ہیں انسانوں کو بھی کہتے ہیں گھدا اور یہ بہت غلط بات ہے انسانوں والا گھدا نہیں جانوروں والا گھدا جو گھدا ہے وہ کتنا مفید اس سے کام لیت آتے ہیں وہ بچارہ بنا کسی میں خیال ہے کچھ آواز نکالے سارے کام کرتے ہیں تو آپ کو گھدوں کی قدر کرنی شاہیے ہم انسانوں سے تو بہتر ہیں آپ سے بہت سے لوگ اس بات پر اختلاف بھی کریں گے یہ کومنٹ میں بتائیے گا میرے سوال کا جواب دے کہ کونس ایسا ملک ہے آپ نے دو ملک بولے اور دو میں سے ایک آپ نے چواب ٹھیک دیا پھر چائنا ہی ہوگا چائنا ہی ہوگا چائنا ہی ہوگا اس کے پیچھے ایک ڈیٹیلنگ ہے وہ ڈیٹیلنگ میں ناظرین سے شیئر کرتا چلوں یہ ڈیٹیلنگ ہی بڑی دلچسپو عجیب کہ ہر سال چائنا کے اندر 59 لاک 60 لاکھ گھدوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے 60 لاکھ گھدے وہاں پر ہر سال چائیں ہی چائیں اب اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ ان گھدوں کی خال سے ان گھدوں کو زیبا کر کے ان کی خال سے ایک آپ کا میڈیسن بناتے ہیں جس کا نام جس میڈیسن کا نام رکھا ہے ای جوائے اچھا؟ یہ کس پر پسکی جوائے دیتی ہے؟ اور یہ ہمارے بسکلی میڈیسن کا نام دیتے ہیں بلڈ ٹونک کے لیے بلڈ سرکولیشن کے لیے ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے یہ دوائی کھا نہیں ہوتی ہے؟ جی بلکل اس کی خال کا اس میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بیوٹی پروڈکٹس جو کہ ہماری خواتین لگانے کی بڑی شوکین ہوتی ہے اس میں بھی گھدوں کی سکن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے خواتین کے چہریں نکھر جاتے ہیں بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک سبق ہے آپ نیچرل چیزوں کا استعمال کیا کریں سب سے زیادہ جو گھدے پروائیڈ کرتا ہے چین کو وہ آفریقہ ہے وہ آفریقہ جو سب سے زیادہ گھدے جاتے ہیں تو بہت گھدہ گھدہ ہو گیا بہت گھدہ گھدہ ہو گیا لیکن آپ لوگوں نے یہ بڑی ہی مجھے انٹرسنگ خبر لگی کہ وہ گھدوں سے اور ایک اضافی میں خبر دے دوں کہ گھدی کے دودھ سے بھی بیوٹی پروڈکٹس مطلب زبین نے پوری کوشش کی ہے آپ تمام خواتین کو خدا رہا بیوٹی پروڈکٹس استعمال کرنا چھوڑ دیں بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا گھدی کا دودھ بھی بیوٹی پروڈکٹس کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ بھی یہ خبر ہے گھدے کا ذکر ہو ہی رہا ہے گھدی کا بھی ہم ذکر کریں گے اس کے اندر یہ ایک بڑی ہمارا انٹرسنگ خبر تھی جو میرے ناظرین سے شیئر کی اب آپ نے ہمیں کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے کومنٹ کہاں کرنا ہے ہمارا چوٹک آکاونٹ ہے اور ہمارا فیس بک آکاونٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے اور طہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھی ہے ملیں گے ایک نئے شو کے ساتھ کچھ دلچسپو عجیب خبروں کے ساتھ نئے سیگمنٹ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے تب تک کے لئے اللہ حافظ